بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدی و علی آل سیدنا و مولانا محمدی و باری و سلم میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے سوفٹ اسکلز کے بارے میں کچھ بات کروں گا پہلے تو یہ بتاتا ہوں سوفٹ اسکلز ہوتی کیا ہے ایسی مہارت جس کے بلبوتے پہ انسان دیگر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکتا ہے یعنی وہ کہیں بھی جائے گا وہ فٹ ہو جائے گا وہ مرکز نگاہ بن جائے گا شمعہ محفل بن جائے گا وہ اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی وہ جائے اسے پذیرائی ملے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پذیرائی ملے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اگلے ادوار جو آنے والے ہیں ان میں سروائیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس نو عدد سوفٹ اسکلز ہونی چاہیے یہ نو سوفٹ اسکلز کون کونسی ہیں ان کے لیسٹ آپ کے سامنے ہیں کہ یہ سوفٹ اسکلز بل ترتیب ون بائی ون اگر میں ان کا مشاہدہ کروں تو سب سے پہلے بات کریٹیوٹی کی آتی ہے تو کریٹیوٹی ہے کیا بیسیکلی تخلیق کرنا آپ کو پتا ہے کہ جو دماغ ہوتے ہیں انسانی ان کی صفات ہیں جو کمزور دماغ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو ایوریج مائنڈ ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور جو عالی دماغ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آئیڈیا کو ڈسکس کرتے ہیں ایسے لوگوں کے درمیان رہنے سے جو ہر بار کسی آئیڈیا پر کام کر رہے ہوں آپ کو مفید مشورے دیتے ہوں وہ ایک نئی چیز نکال کے لاتے ہوں کہ اس طرح سے ہم ایک سسٹم بنا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا یہ لوگ کریٹیو ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کریٹیوٹی آٹومیٹیکلی جنریٹ ہونے لگتی ہے ہماری کیریکٹرسٹک بیلڈنگ ہونے لگتی ہے کچھ لوگ پیدائشی طور پر کریٹیو ہوتے ہیں انٹیوشنلی ان کو جو آئیڈیا آتے ہیں تو وہ لوگ انہیں دیکھ کے حران ہوتے ہیں کہ کریٹیو کیسے ہو انہیں خود نہیں معلوم ہوتا لیکن اگر کسی کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں لیکنگ ہے کہیں کریٹیوٹی کی تو کریٹیو لوگوں میں بیٹھیں جو ہمیشہ کسی کام میں آپ کو مصروف نظر آئے کوئی نہ کوئی کام کوئی پرابلم سالونگ مڈیول کے اوپر کام کر رہے ہوں اور ایسا سسٹم بنانا چاہ رہے ہوں جس سے خلق کے خدا کو فائدہ پہنچے کریٹیوٹی اس کے تو کورسز ہوتے ہیں باقاعدہ لیکن میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو بہت آسانی سے آپ فری آف کاسٹ حاصل کر سکتے ہیں دوسری چیز لیڈرشپ ہے لیڈرشپ کی ورکشاپس ہوتی ہیں لیڈرشپ کے اوپر بھاشن بہت سارے موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر اگر آپ سرچ کریں تو لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ مواد اللیڈی موجود ہیں لیکن لیڈرشپ کے لیے ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی بارہ آپ اپنے ارگنیزیشن میں کام کرتے ہوں گے اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوں گے آپ پارٹ آف دی ٹیم بن کے کام کر رہے ہوں گے تو ہمت کریں ٹیم کو لیڈ کریں ذمہ داری لیں اے ساتھ سے ذمہ داری کے ساتھ چلیں گے تو وہ آپ کے اندر کیریکٹرسٹکس پیدا ہونے لگیں گی جو لیڈرشپ کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں یعنی ذمہ داری لے کر آپ ڈیلیور کریں آپ اپنے ہائی اب سے کہیں کہ یہ کام میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں اور میں آپ کو ڈیلیور کر کے دوں گا اس کے بعد پھر آپ ٹیم کو منیج کریں اور سمپل گھر کی منیجمنٹ کر لیتے ہیں لوگ اپنے سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح کچھ لوگ منیج کر لیتے ہیں جو لوگ گھر میں یہ کام کر رہے ہیں تو وہ نکلیں پروفیشن لیول پہ آئیں پروفیشن لیول کے بعد اس سفر کو رکنا نہیں چاہیے سوشل کاغنیشن جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ محلہ کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں وہ بازاروں میں جاتے ہیں لوگوں کے کو ہمیں نقصان نہ ہو جائے بلکل نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی ذات ہے بچانے والی لیکن آگے آنا ضروری ہے اور لیڈ کرنا ضروری ہے تیسری سوفٹ سکل ایڈاپٹی بلیٹی آئین نو سے ڈرنا طرزے گہن پیادنا منزل یہی گھٹن ہے قوموں کی زندگی میں سو سال پہلے اقبال کہہ گا یہ بات جو نیا قانون بنتا ہے کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس سے بچتے ہیں پرانی چیز کے اوپر ہی جمع رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہی آتی ہے جسر آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹچ سکرین موبائل آیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس نے خریدا تھا یہ کہہ کے کہ ہمیں اس موبائل کو استعمال کرنا نہیں آتا ہم بٹن والے موبائل پر چلیں گے تو آج وہ لوگ کہاں رہ گئے اور اب میں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں وہ دوسروں سے سیکھتے بھیڑتے ہیں گیا کسی طرح میں بتا دو کہ یہ موبائل فون کام کیسے کر رہا ہے کیونکہ میجورٹی آف اپلیکیشنز جو ہیں سمارٹ فونز ہیں ان کے اوپر آ رہی ہیں بٹن والا فون ایپسیلیٹ ہو گیا اسی طرح آپ دیکھیں ایڈاپٹیبیلیٹی ایک فا اور فیوجی کمپنیز بڑی کمپنیز دو لاپ کے قریب ایمپلائیز تھے ان کے پاس بہترین فلنز یہ پروڈیوز کرتے تھے لیکن چونکہ ایڈاپٹیبیلیٹی کا فقدان تھا انہوں نے یہ جو میموری کارڈز ہیں ڈیجیٹل فوٹوگرافی کو ویلکم نہیں کیا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اچانک یہ کلیپس ہو گئی کمپنیز ایڈاپٹیبیلیٹی اس لیے ضروری ہے اس سکلز کے بارے میں بتانے کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اس کے بعد والے پارٹ میں میں آپ کو مزید سکلز میں کس طرح ایمپرویمنٹ آ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا میرے ساتھ